اب اس براؤڈ یہ میں نے آپ کو براؤڈ پیش کر رہا ہوں اس براؤڈ میں آپ کے کوئی مائک میوٹ کیا کس نے آپ سے بدتمیزی کی تو اس لیے آپ کے پلے اب صرف وہ براؤڈ ایک رہ گئی ہیں جن کو کہتے ہیں وہ براؤڈ ہے مسلمانوں نے بھی براؤڈ لگائی ہوئی ہیں یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں یہ بھی اپنا جو ہے وہ رد قادیانیت پہ اور ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں تو میں پھرہ سوال میں وہی کروں گا کہ آپ نے آئندہ یہ کرنا ہے اس میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں دین و نصیحہ خیر خواہی کے جذبے کے طاعت آپ کو بھی اللہ کرے آپ کو اللہ تعالی ہدایت اطاف فرمائے اور آپ لوٹ آئیں آپ اگر جب یہ کہیں گے نا کہ روحانی خزائن کی طرف شاہر جی ٹائم ہو گیا سر خیلی کہ خموشی ہے نا دیکھیں صاحب اپنے دو منٹ پورے کریں جناب دو منٹ پورے کریں دیکھیں میں نے تو بڑی اقتصار کے ساتھ بات کی تھی اور بڑی افسوس ہوا مجھے سن کے کہ وہ ادھر ادھر کی بات ہی کرتے رہے روحانی خزائن کی پسند آئیں ہیں نا آئیں اس سوال ہی نہیں ہے اور پہلے میرا سٹائل کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ایک کتاب دی وہ لکھ بھی نیچے دیں پلیز یا میں یہ ان باکس بھی کر دیں میں اب پڑھوں گا جب خدا ہی قسم میں نے آپ سے وعدہ کی ہے نا دوسری یہ بات ہے آئیں ترہ نرنیدہ کی لائف پہ آئیں سمان ایوب کی لائف پہ میں ادھر دیکھتا ہوں آپ کی در جن کا آپ نے نام لیا وہ پتہ نہیں ملے دن تھے یا نہیں تھے خیر وہ بات دی چلے اگر میری نظر کا سائی ہو جو مین لائف ہے آپ اس پہ نہیں آئی ٹھیک ہے جو مین لائف ہوتی ہے دوسری یہ بات ہے شاہ صاحب ادھر دور کی تقریب نہ کریں پلیز بڑی عدب کے ساتھ بڑی عدب کے ساتھ آپ لاکھوں لوگوں کے آپ وہ بزرگ ہوں گے ان کے بھی دل کا خیار رکھتا ہوں میں اگر میری اسے قتلہ کوئی جلدی میں جاتے ہوئے کوئی بات مو سے جلدے زیادہ تیزی سے اونچی نکل گئے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ یہ بتا دیں سمپل ادھر دور کی بات نہ کریں آپ جتنا برا کہیں میں اس سے زیادہ برا ہوں ٹھیک ہے میں اللہ کی معافی منگتون کنزور آمنی یہ بتائیں کہ آپ لائف کب لگائیں گے احمد رضا خان صاحب کی کتب پہ میں بس جتنا پوچھ رہا ہوں ادھر دور نہ جائیں آپ ماشاءاللہ بریلوی ہیں میں احمد رضا بربری صاحب کا نام بڑے عدب سے لے رہا ہوں کوئی اس میں نہیں کر رہا آپ کے عالی حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں کیا کہہ دوں ابو کہتے ہیں میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں رحمت اللہ بھی کہہ دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو تو اگر آپ ان کی براڈ کب لگائیں گے جس طرح ایم بی لگاتے ہیں آپ کو پسند آئیں یا نہ یہ سوال ہائی نہیں تو آپ یہ بس اس کا بتا دیں میں جتنا آپ جتنا کہہ رہے ہیں میں اتنی برا ہوں میں لاتا میں کمزور آدمی ہوں میں توبہ کے طلب کر رہا ہوں لیکن آپ ادھر ادھر کی نہ کریں ذاتیات پر نہ آئیں آپ یہ بتا دیں کہ کب آئیں گے ٹھو دی پوائنٹ رہیں گے جزا گھلا تینکیو جی میں پھر گزارش کروں گا کہ دیکھئے آپ کی جو اپروچ ہے کتنی نیگٹیو ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب میں آؤں گا اور یہاں آکے مرزا صاحب کی کتاب کا کوئی صفحہ پڑھوں گا یہ ہے آپ کی یعنی کل کائنات کہ آپ اس وقت یہ آئیں کرنے کے لیے کہ ہم احمد رضا علی الرحمہ کی کتاب کا باب شروع کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو اپنے لٹریچر کے ساتھ کوئی توجہ نہیں ہے اب آپ یہاں پر صرف یہ تمنہ زندگی کی آپ کی خواہش رہ گئی ہے کہ مرنے سے پہلے امام احمد رضا علی الرحمہ کی کتاب کی کوئی براؤڈ یہاں پر کھول جائے میں تو یہی سمجھاؤں نا آپ کی ذہنی اس براؤڈ پر آپ یہ خواہش کرنے آئے ہیں کہ یہاں آ کر کریں دیکھئے میرے محترم ہمارا طریقہ جو ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات امام احمد رضا علی الرحمہ کا ترجمہ کنزل ایمان ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ترجمہ وہ انہی کیا ترجمہ ہے نا کیا ہوا موجود ہے کنزل ایمان کی کئی براؤڈز ہیں میں خود ترجمہ جب کرتا ہوں تو پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس حوالے سے جو بھی ہمیں ریفرینسز احادیث مقدسہ اس کے اوپر جرہ و تعدیل اس کے اوپر ریسنات کے اوپر کلام وہ سارا اس لٹریچر میں موجود ہے لیکن ہم جو پہلے پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ پھر ہمارے جو اصلاف ہیں آئیمہ اکرام ہیں انہوں نے اس پر جو کام کیا ہوتا ہے جو خدمت کی ہوتی ہے ان کتابوں کے حوالہ جات ہم ساتھ معاون کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں یہ ہے ہمارا طریقہ کار محترم آپ کی خواہش پر دنیا نہیں چلنی کہ آپ یہ کہیں کہ کب لائیں گے کیا خواہش ہوگی تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بیان کر دیا آپ اپنے طریقے سے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے طریقے سے چلتے ہیں لیکن آخری بات یہ ارز کروں گا کہ یہ فیصل صاحب گوائی دیں گے کہ میں کئی براؤڈز پر گئے ہوں وہ ان کا پہلے مطالبہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنی قرآن و حدیث پر بات کریں اس کے حوالے سے کہے تو میں کئی گوائی آپ کو دلا دوں گا شاہ سر ٹائم ہو گیا سر بیش بھائی آپ کا ٹائم شروع جاؤ یعنی کہ پی صاحب آپ احمد رضا صفان بریڈوی صاحب کو ڈیفینڈر نہیں کر سکتے یہ مجھے مجبوراں کہنا چاہ رہا ہے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایک قسم کا نیگیٹیو اقرار دیا اور آپ نے خود اقرار کر لیا پہلے مجھے شکر سکردہ کہہ رہے تھے میں نے مائن نہیں کیا اگر میں آپ کو شکر سکردہ کہا ہوں تو آپ کو ہی مائن نہیں کرنے کیونکہ آپ کی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایک نہیں اور ایک جو یا جا صاحب کی جو براؤڈ تھی آپ نے خود نام لے دیا یعنی کہ اور اس کے پر میں مجھے آپ نے توجہ میری اور طرفی کے جریولہ نے بھی لگائی ہیں لائیویں سات لائیویں ہوگی میرا خیال ہے انصر ازا صاحب نے کئی دفعہ لائیو لگائی یہ آئے ہیں براؤڈ میں تو آٹھ نو لائیویں تو یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی جو رہانی خزائن پہ لگیں اور دوسری یہ بات ہے موضوع کچھ اور ہوتا ہے آپ فوراں مرزا صاحب مرزا صاحب پہ چلے جاتے ہیں چلیں چھوڑے آپ کے میں اعترام کرتا ہوں بارن یہ جماعت پہ چلے جاتے ہیں چلو بعد آپ نے ختم کر دی آپ نہیں لگائیں گے اور ہم مرزا صاحب کی روانی خزائن پہ کتب پہ لگا رہے ہوں اور آپ نے الزام لگایا تھا پہلے ہی آتی دیکھیں آگر میں یہ نہیں کہتا جھوٹ جھوٹ بہت بڑا ور بڑس ہے اعترام میں آپ اعترام کر رہا ہوں آپ کا ہو سکتا ہے آپ سے جھوٹ وہ چو کوئی ہو لیکن جھوٹ جھوٹ کا الفاظ میں نہیں اسمال کر رہا پیر صاحب میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ سے اوور سائٹ یعنی آپ کی یاداش میں نہیں رکھو ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں روانی خزائن پہ کئی لائیو لگی ہیں اور میرا خیال ہے اگر آپ اسے گنیں ہزار سے زیادہ لائیویں لگی ہوئی ہیں تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور آپ کی ایک بھی احمد رزاس خان صاحب کی بریلوی صاحب کی قطب پہ کوئی لائیو نہیں لگی کہ آپ آئیں کہیں ہم ہم کریں گے سے سو گناہ بڑھا ہے ہم آپ کے ون پرسنٹ ہوں گے سو گناہ تو نہیں چلو آپ ٹین پرسنٹ کہہ رہے ہیں یا فائی پرسنٹ کہہ رہے ہیں مجھے بھی ازیک تو نہیں ہے آپ کا ٹائم ختم ہوگی جناب جی 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 اچھا آپ دیکھیں بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوتا میں نے جو کہا تھا وہ بعد میں حضرات تفسرہ کریں گے جب آپ کی کمیونٹی کے مربیوں سے یا مبلغین سے بات ہوتی ہے جو فیصل صاحب بعد میں تائید کریں گے اگر میں نے کوئی غلط کیا ہو تو میری تصیبی کر سکتے ہیں جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ان کو لیڈر مانا ہے تو ان کی بات آئے گی جناب محترم آپ کی کمیونٹی کی گبرات پہلے ہی ہوتی جناب قرآن آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے قرآن پاک پہ بات ہوگی بیچ میں مرزا صاحب نہیں آئیں گے میں بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں ریکارڈڈ چیزیں پہ پیش کر سکتا ہوں آج بھی جو براؤڈز ہوں گی تو اس پر آپ لوگ آوائیڈ کریں گے جناب مرزا صاحب کی ذات پر بات نہیں ہوگی یہ جو براؤڈز کی حضرات ہیں یہ بات میں ضرور اس پہ تفسرہ کیجئے اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو میری تائید کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تردید کریں مجھے کہیں کہ شاہ صاحب نے غلط کہا ہے اس لئے میرے مطلب پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور پھر آپ میں کوئی لے تو لال سے کام نہیں رہا آپ نے جھوٹ بولا ہے بقیدہ طور پر آن ریکارڈ جھوٹ بولا ہے آپ نے کہا شاہ صاحب آپ اس براؤڈز پر کبھی نہیں گئے جبکہ میں خود ان براؤڈز پر کئی دفعہ گیا ہوں میں کہیں تے نام ساروں کے لے دیتا ہوں ابھی آپ تسلیم کر رہے ہیں جی مجھے یاد آ گیا کہ آپ یایہ صاحب کی براؤڈز پر بھی گئے تھے تو پہلے آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ اب آپ سچ بول رہے ہیں تو اس لئے دوسرے کو تانہ دینے کی بجائے آپ خود اپنے غور کریں بقیہ رہ گیا جب براؤڈز لگ رہی ہیں فتاوہ رزویہ پر بھی کنزل ایمان کے محاصن پر بھی لیکن آپ کی خواہش پر نہیں ہونا دیکھئے نا اگر آپ کہتے ہیں پیر اسکانی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کئی ان سے کہتے ہیں جی آپ لانت بھیجو تو پیر صاحب کہتے ہیں تیرے کہنے پر لانت بھیجوں گا اس لئے بیس صاحب آپ کے کہنے پر کام نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے کریں بھی گے روڈز بھی چلیں گی لیکن آپ اپنی درخواست کی آپ نے ریکویسٹ کی ہے ٹھیک ہے جب موقع ملے گا وہ بھی ہو جائے گا لیکن آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کنزل ایمان کا ترجمہ روزانہ پیش کیا جاتا ہے سر ٹائم ہو گیا سر پیر صاحب آپ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ ایتھیس کے لائف پر گئے ہیں لیکن میں نے کہا تھا ہم مین لوگوں کے نگے اس پر میں نے معذرت بھی کی لیکن آپ کے اندر اتنی ہی جرت نے ہوئی کہ آپ نے کہا تھا آپ نے کبھی بات نہیں کی اس پر روانی خزائن پر میں نے آپ کو ہزار لائفز کو بتا دی اور روزانہ لگتی ہیں تو کئی سیشن انہوں نے کی ہیں کئی لوگوں کے سوالوں کے جواب لیئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا آپ نے خود اقرار کیا کہ ڈکٹر یا جا صاحب نے لگائی ہے ہاں لگائی ہے یہ سلی میر نے لگائی ہے وہ آپ کو پس آئی یا نہیں یہ سوال ہدایت دینا ہر کا کام ہے لیکن آپ یہ تو ماننے کہ آپ نے لگائی ہے روانی خزائن پر اتنی تو نہیں میں نے آپ کو سیپٹ کیا ہاں جی ہاں جی آپ گئے ہوں گے ایتھیس پر لیکن آپ دوبارہ آ جائیں اسمان ایو کی لائف پر اسمان ایو ایتھیسٹ ہے نا اور آپ بریلویوں کا یہ ایتھیسٹ ہے بریلوی سے ایتھیسٹ ہوا ہے تو اگر آپ اس پر میں تو اسی کی لائف پر جو مین ہے مین بندہ ہے میں ہر ایتھیسٹ کی تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی ہو انسان ہر لائف پر نہیں جا سکتا لیکن آپ نے یہاں پر یہ اقرار کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں روحانی خزائن پر نہیں لائف ہوگا تو میں نے آپ کو ہزار لائف بتا دی اور آپ کا چیلنج سائز ہے چلیں چیلنج جانے پر ایک زیادہ اونچی بات ہو جائے گی کھم از کم گیا ہے کوئی تو اجزو انکرساری رکھیں جو غلطی کہتے ہیں چلو میں یہ نہیں میں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ کو جھوٹا بھی نہیں کہہ رہا کم از کم آپ یہی کہتے ہیں چلو مجھ سے غلطی ہوگی آپ لگاتے ہیں روحانی خزائن پر لائے جی میری بار ٹائم ختم چلیں ایسا میں نے شاہ صاحب آپ اپنے ٹائم میں سے مجھے صرف دس سیکنڈ دے سکتے ہیں میں جی صرف اتنے ان کو بتانا چاہتا ہوں بیش بھائی کو بیش بھائی شاہ صاحب جب تشریف لائے تھے ہم خود شاہ صاحب کو لے کے آئے تھے یہ جتنی لائیویں آپ بتا رہے ہیں شاہ صاحب ان سب لائیو پہ ایک دو تین نہیں کئی دفعہ تشریف لے جا چکے ہیں اور ان سب لائیو پر شاہ صاحب سچ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے شاہ صاحب کو فارمیٹ یہ رکھی تھی کہ پہلے بات کریں ختم نبوت پر پھر ہم بات کریں گے حیات عیسیٰ کے اوپر پھر اس کے بعد جا کے مرزا صاحب کی صداقت کی باری آئے گی شاہ صاحب نے اپنی جو معایدہ تھا اس کے مطابق بات کر لی ختم نبوت پر تین تین چار چار محفلیں اور اس کے بعد حیات عیسیٰ کے اوپر تین تین چار چار محفلیں لیکن جب بات آئی صداقت مسیح قادیان کی اس وقت شاہ صاحب کو نہ صرف میوٹ کال ڈراب بلکہ میرا خیال ہے گالیاں بھی دی گئیں اور یہ شاہ صاحب کے ساتھ صرف عدیل جٹ کی لائیو کی نہیں میاں فیورٹ کی لائیو کے اوپر اور دوسرے حضرات کی لائیو کیور ہوا ہے بھائی آپ کو جس کی ریکارڈنگ چاہیے ہوگی نا بیش بھائی ہم آپ کو سنا دیں گے یہ جو لائیویں ہیں آپ نے لگائی ہیں وہاں پر وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا سوال شاہ صاحب کریں تو ان کو جواب دیں روانی خزائن کا آپ اکیلے بیٹھ کے ادھر بیان کرتے رہیں تو وہ تو ٹھیک نہیں تو شاہ صاحب میں نے زیادہ ٹائم لے لیا میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ دوست کو اگر ریکارڈنگ ہے چاہیے میں ابھی پلے کر دیتا ہوں آپ کی شاہ صاحب جو ان سب حضرات کی لائیوز کے اوپر موجود ہیں میں آپ سے ریکست کرنا آپ ہوسٹ بنیں یا شاہ صاحب کے آپ سبورڈینیٹ بن رہے ہیں آپ کہیں سے میں ہوسٹ بھی ہوں شاہ صاحب کا سبورڈینیٹ بھی میں صرف ٹائم کی پر وہ لکمہ دینے والے جو ہوتے ہیں اوپی چاہتا ہوں میرے بھائی میں لیکن آپ کیونکہ ایک بات بار بار ان سے جو مطالبہ کر رہے تھے میں اس کا شاہد آپ وہ شاہ صاحب کو بولنے دیں تو زیادہ بات ہے آپ دو منٹ میرے پاس میں نہیں بولوں گا بیش بھائی آپ کے دو منٹ سٹارٹ ہے آپ بات کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اگر میں شاہ صاحب جو بار بار بہ رہے ہیں میں بھی تو ہی بار بار بہ رہوں اگر آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کم از کم یہ بھی تو کہیں نا کہ آپ کے یہ دعویٰ غلط تھا جو آپ کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ شاہ صاحب جھوٹے ہیں یہ اللہ نزول قاظبین اس طرح کے میں کوئی بھی اس طرح ڈرامے رچا آنے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب اپنی غلطی بھی ماننے ہاں جی روحانی خزائن پر لگی ہیں تو ان پر متوق ہوئے یا نہ ہوئے لیکن ایک بھی احمد رضا بریلوی صاحب کا جو فتوے ہم کبھی لے کراتے ہیں اس کا ایک بھی کبھی جواب نہیں دیا کبھی آپ لائیں کہاں جی ہاں جی احمد رضا صاحب کی کہتے ہیں حسام الحرمین پہ ہم جواب دیں گے میں نے پڑھی ہوا پوری کتاب آپ کہیں ہاں کئی لائیویں ہوئی ہیں جس میں یہ سوال جواب ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اٹلیس ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے اٹلیس ہر جوال کے روحانی خزائن میں تو میں تو شاہ صاحب آپ بھی اس طرح کی کوئی لائیویں لگائیں جی احمد رضا بریلی صاحب کی کوئی آپ کے پاس کوئی اوبجیکشن ہے کوئی کتاب کا کسی کے ریفرنس کا ہم تو نہیں لگائی ہیں آپ کا سوال کا جواب پسند نہیں آئے وہ میرا کام نہیں ہے آپ کے سمنان کرنا ذالک الفضل اللہ ہی ہوتی ہے تو میں بس اتنا کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو دوبارہ کہ شاہ صاحب سے غلطی ہے کہ میں اس کا غلطی سر سیپٹ کر لینا ہے یہ دوستانہ ماہول ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا تھا آپ نے کبھی روحانی خزائن پر ندگی ہزار لائیوز لگیں جزاق اللہ تینکیو جی میرے خیال میں آپ جذباتی ہو رہے ہیں آپ نے بات جو فیصل صاحب نے بات سمجھا دیئے بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کو پیچھے رکھتے ہیں اور سامنے نہیں آنے دیتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اور کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ حضرات مرزا صاحب پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں قرآن و حدیث پر عقیدہ ختم نبوت حیات مسیح ابن ماجہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور کئیوں سے بات ہوئی آپ ایسا کریں آج فیصل صاحب ان کی کوئی مرزا صاحب کی ذات پر ان کی کوئی جو ایڈیبیٹ رکھوا دیں بحیث صاحب کی آپ رکھ لیں یا نئی موان صاحب ہیں یا کسی کی جو نا ازیار رسول صاحب سے تاکہ وہ ہو جائے اس کے بعد پھر آکے چلیں ابھی بلا لیتے ہیں دس وقت میں آتی ہیں چلے میں ابھی بلا لیتے ہیں بیش بھائی بیش بھائی آپ روانی خزائن پڑھ چکی ہیں میں اللہ طرقے سے پڑھ رہا ہوں کافی پڑھ رہی ہیں کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے جس کتاب کے اوپر آپ کو دسترس ہے میں اس کے کچھ آپ سے سوالات کرنوں بیٹھے میں تو ایک 9 to 5 جاب کرنے والا براہینے ایم دیا پڑھی براہینے ایم دیا میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے ست بچن میرے پیارے بھائی آپ نے پڑھی ہے ست بچن پڑھی ہے یہ جو ہے نا ان کی جو کتاب پاریا دھرم آپ نے پڑھی ہے میرے پیارے بھائی یا میری آباز آپ سننے آپ خود ہی کہتے رہیں میں آپ کو نام پیش کر رہا ہوں شاید ان میں سے پڑھی ہے ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے سمجھنا اس کے اندر میں میرے بھائی یا اگر آپ کے اس طریقے یہی آپ لوگوں کی ٹکنیک ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں لیکن وہ اس کے پیش اپنا بیکراؤنڈ ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں آریا یہ سچن پڑھ یہ جو آریا مذہب ہے اس میں آریا مذہب ہے وہ اس کے لئے پہلے آپ کو آریا مذہب کا پوری ڈیٹیل سمجھنا چیز السلام علیکم علیکم اسلام استاجی اچھا بچ صاحب ذرا توڑا سا ٹائم دے جیے بہت شکریہ میں ویسے بھی آپ سے میں نے پہلے بھی تھوڑی سی جاہت چاہی تھی یہ میں کتابوں پہ اس حق بات کرتا ہوں جب اندہ اپنی کتابیں لے کر رہے ہیں ہاں جی میں اس کا ایک آخری جملے کی اجازت دے دیں انہوں نے چلے جانا ہے استاجی آخری جملے کی جانا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سن لیجیے نہیں آپ کس قسم کی کتاب آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کیوں کی بات حسام الحرمین پہ آپ بات کریں گے علم فنت علم محانت پہ آپ بات کریں گے یا مولانا مددی صاحب دیکھیں آپ کی تو نہیں ہم میرے بات دار سننے مولانا مددی صاحب کے جہاد ویلسلام بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے خلافت الملوکیت بھی پڑھی ہوئی ہے کئی آپ کے کتب پڑھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے اپنے علمانے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے فیمل قرآن کا بہت بڑا پارٹ میں نے پڑا ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی کتابیں چھپاتے ہیں یہ فیکٹ ہے بھئی یہ بات تو آپ نے بار بار کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں بار بار ہی کہوں گا نا کہ جب آپ لوگ آ کے نہیں بتا دیں کوئی ایک بتا دیں آپ بھولے نا کوئی کتاب ابھی بات کر دے رہے ہیں یہ بندہ ذینی مریض ہے اس کو کچھ نہیں بتا ہے پلیس پلیس خلیفہ استاجی کو بات کرنے آپ تانہ دے رہے ہیں بار بار میرے محترم میں نے آپ کو کہا میں ہوں اہل حدیث آچھا آپ اہل حدیث کی کتاب کھولنا چاہتے ہیں کھولیے آپ دیوبندی کی کھولنا چاہتے ہیں کھولیے شیعہ کی کھولنا چاہتے ہیں کھولیے جس کی بھی کھولنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے میں دے رہا ہوں بروڑ میرا ہے بسم اللہ کرو محمد ہوا میں نے کب آپ کو منح کیا آپ کی بات یہ رکھ رہی ہے کہ بھی انشاءاللہ طرح ہوگی بات تو آئے گی اور یہ پھر اس پر آٹھ میں نہیں ہوگا اس پر آٹھ میں نہیں ہوگا کیونکہ اس پر آٹھ میں آپ سے یہ لیکے سارے بندے جو رکھ رہی ہیں جو ساری اپنی کتابیں چھپاتے ہیں اچھا بچ ساتھ دیکھ لیں کتاب کھولے جلدی کریں میں نے آپ کو اجازت دی آپ جس کو کتاب کو کھولنا چاہتے ہیں آئیں کھولیں اتراز کریں اس کا جواب مجھ سے لے لیں اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں سب کو اتار دوں گا تنہا آپ سے بات کروں گا اور کیا چاہیے بھائی ٹھیک ہے اسکانی صاحب آپ کو میں نے اس بات پہ پہلے بھی آپ کی تعریف کی تھی انشاءاللہ یہ بات میری یہ ہو جی میرا وعدہ ہے انشاءاللہ میں آؤں گا ضرور اور لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے مرزا صاحب کی کتاب پہ اتراز ہے آپ کو وہ بھی مجھے بتا دیں ٹھیک ہے بھئی میرے میری بات سن لیجئے میرے پاس نہ کوئی اسکین ہے نہ میں نے آپ کے قائد کی کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے نہ میں نے کبھی اپنے پاس رکھنے کی کوشش بھی کی ہے ہاں یہاں بہت دفعہ جب بات ہوتی ہے میں نے دو چار بھائیوں کو کہا کہ بھئی مجھے پیڈی اپ کے شکل میں دے دو میں تاکہ دیکھ لوں لیکن سب کنجوس اور بخین لکھ لے آپ مجھے دے سکتے ہیں آپ پیڈی اپ دے دیں میں اپنے پاس رکھوں گا کبھی مطالعہ کے لئے مجھے آپ اپنا ایمیل ایڈریسے دیں کہ دیکھیں پیڈی اپ اکسل وٹس اپ میں جاتی ہے تو وہ پھر اس کو ٹرانسل کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کمپیوٹر میں تو مجھے آپ ایمیل کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا ایمیل نمبر دے دوں ابھی جی جی آپ مجھے ان باکس کر دیں وہ زیادہ دیتا ہے ان بکس ان بوس کرنا مجھے توڑا سا میرے لیے وہ دکھتا ہے پیندرہ دیکھوں پیندرہ میں دیکھوں آپ مجھے لکھائیں ابھی ایک منٹ سیکنڈ صاحب آپ کو کونسی کتاب چاہیے استاد محترم نہیں چاہیے آپ سے سو مرتبہ کہا ہے آپ کے دیکھ کونسی چاہیے آپ لوگوں سے چاہیے بات ختم ہوگی بیش بھائی آپ ابھی میں آپ کو موقع کے اوپر موقع کے اوپر میں آپ کو نہیں پکڑ رہا جس کتاب کی مرزا صاحب کی آپ کو سمجھ جائے نا میرے پیدا میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں آپ سے بات نہیں کر رہا نہیں نہیں میں آپ کو ویسے دعوت دے رہا ہوں میں آپ سے دعوت دے رہا ہوں میں اس بندے کی دعوت قبول کرتا ہوں جو بندہ کہے میری بھی کتابوں بھی آگے بات کرو ہاں کرو آپ کی یہ جو ہے نا کتابیں جیسا بلکہ میں آپ کے لیے جمعہ کے کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں پانچ دن آپ ہماری کتابوں میں بات کریں دو دن آپ کی کتابوں میں بات کریں یہ ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے بات ایک سیکنڈ صاحب میں فیح صاحب سے آپ سرا لکھ لیجئے میرا آئی میل لکھ لیجئے پلیز لکھ لیجئے ایم کے چھوٹے ہیں سب چھوٹی الفاظوں میں بڑی میں نہیں ایم کے ڈبل اے ڈی اس کے اے ان آئی اے ان آئی جی ٹو ون سکس ایٹ جی میل ڈوٹ کوم ایٹ جی میل ڈوٹ کوم سید پیر ابن عبداللہ میں دبارہ بڑھتا ہوں ایم کے اے اے ایس کے اے ان آگے آئی ہے دیکھیں ایم کے اے آپ لکھ لیں جی ایم کے اے 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 پھر اے اس جی ٹو ون سکس ایٹ جی میل ڈوٹ کوم اگر آپ پیر اسکانی صاحب سے ہی میں مخاطر ہوں دیکھیں پیر اسکانی صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے لیکن دیکھیں ہماری بات بھی بہت ویلیڈ ہے کہ یہ انہوں نے روحانی خزائن کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے جس طرح آپ نے آفر کی ہے اس طرح پیر صاحب نے بھی کبھی آفر نہیں کی کہ آئیں احمد رضا بریلوی صاحب کی آفر ہیں اچھا یار ہو گئی آفر اب آگے بڑھو رہا ایک ہی بات بار بار رہا کریں گاؤں نا زینی مریض ہو تمہاری بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرے گا رہا ہے ایک ہی بات سو دفعہ سمی ہے پکا رہا ہے زین ہمارا کوئی بات نہیں چلے گا کک کڑے کا نہیں بتائے تو قرآن کی آیت سوامنے سے دیکھ کے نہیں پر ہی باتے گا رہا ہے بھائی آپ نے میرا کوکڑ بھگا دیا ہے نا بھگا دیا نہ آپ نے میرا یار اس نے جانی تھا اس نے دو گھنڈے بعد بھی بکواس کرتے ہیں اسے پوچھ تو لیتا ہے اسے پوچھ تو لیتا ہے مرزا صاحب کی کونسی کتاب کی اس کو سمجھ رہی ہے اسے کک کھ کنڈے کا نہیں بتا جو کتاب اس کو سمجھ آئی ہوئی ہے میں اسے جا کے اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے اسی موت کے سپیلنگ نہیں آتے باتیں کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں یہی ان کا کام ہے یہ کرنا وہ کرنا یا اندہ کے بعد یہ جا آ جائے گا تو مجھے بتایا گی یہ کبھی بھی نہیں آئے گا یہ ایسا جائے گا کہ اب کبھی بھی نہیں آئے گا شازہ میرے پاس آپ کی ساری ریکارڈنگیں موجود ہیں جتنی بھی لائیووں کے اوپر آپ گئے تھے شروع شروع میں جب آپ تشریف لائے تھے وہ کافی ریکارڈنگیں موجود ہیں مرتضی عبان بھائی صاحب کے پاس بھی موجود ہیں ان کے چینل پہ بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ کے ساتھ جو موجودہ کیا گیا تھا فارمیٹ تیک کی گئی تھی کہ پہلے ختم نبوت پہ بات کریں پھر حیات عیسیٰ کے اوپر بات کریں اس کے بعد جا کے مرزا صاحب کی بات کی جائے گی آپ نے موجودے کے مطابق دونوں جو موضوع تھے ان کے اوپر دو دو تین تین نشستیں ہر لائف میں جا کے کر دیں لیکن وہ جب بات آتی تھی مرزا صاحب کی صداقت کی تو وہ سارے جو میوٹ کے سلسلے اور غالم گلوچ کے سلسلے وہ پھر ایک ایک کبھی عدیل کی لائف کے اوپر کبھی نادر کی لائف کے اوپر حتیٰ کہ میاں صاحب کی لائف کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے میاں صاحب نے بعد میں معافی مانگی کہ میرے یہ جو پینل کے لوگ ہیں یہ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں میرا یہ نہیں تھا علیم کی لائف کے اوپر تلہ تیوان ملک کے لائف کے اوپر کون سلسل لائف آپ نے چھوڑی ہے شاہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ادھر آتے نہیں ہیں اچھا بات یہ فیصل صاحب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا یعنی ان کو کیا ٹریننگ کیا دی جاتی ہے کہ آپ نے بس دوسرے کو یعنی بلیم گیم کرنا ہے صرف میں آپ کو یہ یعنی اندازہ کیجئے گا میں نے ان کو کہنا کہ آپ آدابِ گفتگو سیکھ لیں مقصد میرا یہی تھا کہ یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں جان بوجھ کے یہ دوسرے کو یعنی اس انداز میں کرنا کہ دوسرا جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنا دوسرے کو یہ ہے ان کی ایک سیٹریٹ جی ہوتی نا ٹیکٹس جس کو کہتے ہیں یہ وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مجھے خبر ہے اس حوالے سے اور دوسرا پیر اسکانی صاحب وہ بندہ جس طرف آپ نے اچھا اس سے جواب دیا لیکن اس نے اپنی شکست پھر مان لی اس لیے کہ اگر آپ امام ابن تیمیہ کو یا ابن قیم کو کسی کال کا رد کر دیں گے یا میں کسی اپنے بزرگ کے کال کو رد کروں گا تو کیا فرق پڑے گا نئی تحقیق اسے کی ہوگی وہ بیان کر لے گا لیکن جس شخصیت کو یہ بندہ جو بھی آئے تھے وہ مان رہا ہے اس طرف آپ اس کو کہ کیا تم اگر اس کو اگر رد کرنا ہے تم نے اپنی کتابوں کو تو پھر تم نے جو میں نے زلی اور بروزی یہ سارا جو جال وہ واپس آنا چاہتی ہیں ان کو اٹھائیں پلیز آلے ہیں ان سے بات کرا تو مقصد میرا یہ یہ خلیفہ صاحب سے بات کرائیں یہ ان کے جو ہے نا یہ میں صاحب زاہد اسکانی صاحب سے بات کرنے کے لیے ہیں پری پیر صاحب سے یہ خلیفہ وقت صاحب کا کوئی آگے کا پچھا نہ پیچھے کا پتہ تو یہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ خلیفہ وقت صاحب کہتے ہیں میں آگے ہیں آپ کا پتہ ہے آپ کا پتہ ہے جی میری بات ہوتی کی ہے میں صاحب زاہد اسکانی صاحب سے بات کرنے ہے آپ کے آگے اور پیچھے کا پتہ ہے آپ کا جی میں سب کو بتا ہے میں ذرا اگرہ پیچھا ذرا پوچھئی اگر میں ذرا اسے پوچھنے بات کرنے ہیں آپ تحظیب سیکھیں نا پھر کسی کے بارے میں آکر اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کتابوں کو مانتا ہوں میں کسی کی کتاب نہیں مانتا ہوں یا میری آباس لے نا نہیں ایسا ہی بیت صاحب گزاری آپ کو کسی نے عق دیا ہے کسی کو آکر اس طرح جبلے کہیں تو آپ مجھے میں جب ان سے بات ہی نہیں کہنا چاہاں مجھے کیوں ٹھونس رہے میں صرف پیر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ناظرہ چاہتا ہوں میں صرف پیر صاحب سے بات کر لے پھر صاحب کریں کہ وہ تو اس براڈ کے اونر ہیں وہ تو جو مرضی کریں گزاری جائے کہ میں آپ جو شاہستگی کہنا کہ لوف فر آل اور ہیٹر فر نو آپ کے صرف نعرہ ہے کافی اس کا مختلف ہے اچھا ابا اس کے جوابیں سننے کہ یہ خلیفہ واق صاحب کی زمانی صاحب مجھے کوئی بات کریں آپ کو آپ کو برای ہوگی نا اس کے جواب سنتے ہیں مجھے کوئی بات کرتا ہے میری اپنی کمیونٹی کا بندہ کو سخت بات کرتا ہے اس سے بادری کرتا تو آپ کون ہیں کہ رہیں میں رام سے بات کر ھو نا اس کا جواب لے نہیں جواپsin بات یہ ا các آپ نے خلیفہ صاحب پہ اٹاک کیا وہ جواب جئی نہیں ایسا جواب ملکہ خلیفہ صاحب کو جواب لالوم ہے میرے سے بات کرو نا میرے سے بات کرتے پر جان نکلتی ہے تمہاری پہدر خموش رہینہ میرے سے بات کی نہیں کرتی خموشی رہی نہیں خموشی رہی میں پیر صاحب کو یہ جواب دے دوں Educations man میں کیا جواب دینا پیر صاحب یار ایک منتظر آپ خموشی اختیار ہاں ہاں جواب دے جواب دے بھئی پیر صاحب یہ کیا نام ہے شاہ صاحب ان کی زبان میں نے بہت نازمہ سنی اپنی برار پہ تو اس وعی سے میں پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں پیر صاحب میرا نام ہے پیر صاحب ان کا نام ہے سید محمد زفراللہ شاہ دی دی میں شاہ صاحب سے بات میں آپ سے بات کرنے آئے تھا صرف اچھا آپ مجھ سے بات کریں بات کیجئے پیر صاحب ماذر چاہتا ہوں آپ انہوں نے یادتے ہی آ کر کہا خلیفہ وق صاحب کا نہ آگاہ کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ کہ آپ کی برار پر کسی کو پرسنلی اس طرح کہنا جائز ہے آپ کی برار پر یہ اصول ہے یہ ذرا بتا دے پھر آپ گفتگو کرتے رہے اچھا پیر صاحب مجھے اس کا جواب بھی نہیں دینے دیا اس کا جواب بھی نہیں دینے دیا گیا میں نے خلیفہ وق صاحب کی بہت ہی نازبہ الفاظ سنے میں اپنی برار پر اور بڑی عجیب صاحب سنے میں اور انہیں نے بعض اوقات آکے نیچے برار پر یہ گالیاں تک دیکھے گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں موحول کر آو ہوں میں صرف ایک بات کرنے آیا تھا اور یہ خام خام مجھے مجھے آتی کہتے ہیں جی خلیفہ وقت کیوں کہا ہے خلیفہ بھئی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں پیر اسکانی صاحب سے ایک بات کرنے آیا تھا اور آپ مجھے یہاں پہ آپ جنگ چھیڑے ہیں پیسہ تو آپ پلیس کھانڈی مائنڈ جو اور بزنس منہ ایک بات کرنے آیا کسی سے تو اسے کرنے دیں ابھی جو آپ نے مجھے ڈیبیٹ کی ہے نا جو روحانی خزائن پہ آپ نے کوئی بھی معنی نہیں کہ ہم بات نہیں کرتے ہزار لائف کا میں نے آپ کو ریفنس دیا لیکن ان میں سے آپ نے ایک بھی نہیں معنی تو آپ کی کیلیڈبلیٹی میرے نزدیک زیرو ہے اور آپ نے معذرت بھی نہیں کی میں نے معذرت کیا آپ سے ٹھیک ہے اور یہاں تک کتنا میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ معذرت کی جی میرے میں نے نہیں دیکھا آپ کو ان لائفوں پہ تو میں نے اپنی کہا ہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں غلط ہوں میں نے جہاں تک مان لی ہے لیکن آپ میں ایک بھی اس پہ منایا ہے ہزار میں نے ریفنس دیا دس منوں کا نام یہ وہ انہوں نے لگائی ہیں لائفیں تو پیر صاحب ابھی آپ سے سوڑے آپ نے ایک بھی براٹ پہ اپنا اس پہ نہیں کیا اوپر سے میں گیا ہوں تو میرے پیچھے میری براہیں شروع کر دیں پیر صاحب میں نے صرف آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میں آپ کو اپنا وٹس اپ نمبر بھی بھیج رہا ہوں اور تھوڑا سا میرا میسیج بھی پڑھ لیجئے گا جزا کرلا بہت بہت شکریہ آپ کی ماہول نہیں خراب کرنا چاہتا مجھے پتہ میرے پیچھ پیچھے کیا کہنا ہے یہ شاہ صاحب نے جزا کرنے گا چائنیز کے پریزیڈنٹوں جو تمہارے پیچھے باتیں کریں گے ٹک ہے کہ تمہاری اوقات میں یہ بکواس کر رہے گرا کے نہیں کوئی بات نہیں ایسا نہیں کہتے بھائی اچھا یہ وہ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کے اندر نہ سواجتے ہیں کہ بہن پر اس کا دیتے ہیں کتاب کا نام تو کچھ رہنے دیتے روانی کسی کتاب انہوں نے پڑھی ہے میرے پیارے بھائیوں ان کے مو میں جو بھی آئے اللہ نے زبان دی ہے گویائے کی ان کو بول لے دیجئے ایک چیز کی مجھے اجازت دیں گے ایک چیز چھوٹی سی میں نے بات کرنی تھی شاہ صاحب میں نا پلیز 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 میں پیاروں کو آت لگاتا ہوں بھائی بھائی آئے ہیں ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی بات ایک اجازت دیتے ہیں شاہ صاحب سے اس نے سوال کیا کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جس پہ آپ سب کا اتفاق ہو اور شاہ صاحب نے بلکل بڑی زبردست کتاب کا نام بتایا ہم نے سن لی نا بھائی جان آپ بہتر بیان کریں گے شاہ صاحب سے ہم نے سن لیا وہ بات جملہ تو سن لیتے پیچھا بھائی جان میرے بھائی شاہ صاحب جملہ تو سن لینے دیتے جملہ تو سن لینے دیتے چلے کیچی میرے اپنے دوستوں کو درخواست ہے کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں اور اسپیشلی اگر آپ نے کسی کا رد کرنا ہے تو رد بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کے مقاطب کو کس طرح مخاطب کر کے کس طرح اس کی عزت نفس مجرور کیے بغیر اپنا پوائنٹ اکروس کرانا ہے اس کے اندر جو پیر میر علی شاہ صاحب نے طریق استعمال کیا ہے وہ ہم سب کے لیے مثال ہونا چاہیے تو شاہ صاحب کی بڑی اچھی نشان دیئی ہے اس کو پلیز ضرور پڑھیں ہو گیا بات اچھا بھائی دیکھیں ایک بات بتا دیجئے فریسل بھائی آپ کو کافی جانکاری ہے یہ میرا فون جب میں یہاں پر چلا رہا ہوتا ہوں ٹک ٹوک تو چارج نہیں لیتا بند کر دوں چارج لے گا یہ کیا چکر ہے پیر صاحب وہ کئی دفعہ اگر آپ کا مستقل جس وقت فون چل رہا ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے گرم بلکل نہیں ہے یہ اتنا ٹنڈا ہے جتنا آپ کا فریزر ٹنڈا ہو یہ پھر پیر صاحب کو پورٹ کا پھر دوسرا اگر گرم نہیں ہے نارملی وہ آپ کا میسج آتا ہے کہ یور فون اس اوبر ہیٹنگ نارملی وہیس جاتا ہے نہیں ہے اگر وہ گرم نہیں ہے تو پھر کوئی پورٹ کا مسئلہ ہے پیر صاحب جو آپ کی یہ جو پورٹ ہے نا چارجنگ پورٹ وہ کوئی جس طرح آپ نے فون رکھا ہوتا ہے نا وہ صحیح طرح اس کا کنیکشن نہیں ہوتا تو پھر میں جب باند کرتا نکل جاتا ہوں تو چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کیا ہے آپ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں فون کیا آپ سٹینڈ پہ رکھتے ہیں نہیں ہاتھ میں بھی رکھتا ہوں میرے پاس وائر ہے جب آپ ٹک ٹاک باند کرتے ہیں تو جس حالت میں فون ہوتا ہے اسی حالت میں ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی چارجنگ شروع ہو جاتی ہے چارجنگ شروع ہو جاتی ہے یہ میرے نہیں ناوٹس میں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹونٹی ٹو پرسنٹ باقی ہیں اگر بند ہو جائے تو آپ نے باگنا نہیں ہے میں پھر سے سٹارٹ کروں گا دوسرے فون سے یہ بتانا تھا جی منصور صاحب بات کیجئے منصور جی آپ میوٹ ہیں منصور احمد السلام علیکم پیر صاحب کیا حال چلے وعلیکم السلام اسلام علیکم جو بھی سنو رہے یہ پیر صاحب میں صرف یہی سنو رہا تھا بات لیکن یہ دیکھیں آپ جیسے شخصیت ہے آپ کا ایک میہار ہے دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کو لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کس بڑے ہی ایسے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ جو ایک محضب اور اچھے انسان کی ہونے کا ثبوت نہیں دیتے مثلا آپ ذہنی مریض ہو اس طرح کے ٹاؤنٹ کرنا یہ تو کوئی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے اس لیے میرا دل نہیں کرتا لیکن جب آپ ہوتے اکیلے پھر دل کرتا آنے کو آپ سے بات کرنے کو آپ کا طریقہ انداز اچھا لگتا ہے لیکن جب ایسا محول ہو تو کیا آپ پھر بندہ بات کرے کہ اگر کسی کو اپنی عزت نفس کا ہو پاس تو وہ تو ایسے محول میں گفتگو نہیں کر سکتا خاص طور پر میرے جیسا بندہ تو یہ یہ چیز کا کہوں گا کیا محترم آپ کی گفتگو بھی ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے آپ زہر اگل رہے ہوتے ہیں دوسری گارڈ پر بیٹھ کے ہم نے دیکھی آپ کی گفتگو بھی کہیں گے تو چند ریکارڈنگ جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کی مجھے لگتا ہے یہ پیر صاحب نے جو لائیو ہے نا پیر صاحب نے جو لائیو ہے نا اس کو بات کر رہے دو پیر صاحب چلیں ان کو بات کر رہے دو اور یہی دیکھ لیں کہ میں صاحب سے مخاطب بھی نہیں تھا نا میں نے ان پہ کوئی اٹھائے کیا ہے اور نا میں نے کوئی ایسی بات کیا اور یہ دو آدمیوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے اور بات کو بیچ میں آکے ٹوک رہے ہیں یہی چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی بات ہوگی ہاں جی میری بات ہوگی بس میں چلتا ہوں جزاک اللہ شکریہ دیکھیں منصور بھائی بات یہ ہے آپ اس بات کو آپ اچھی طرح سے جان جائیں کہ ہمارا اور آپ کا چتیز کا آکڑا ہے سمجھ رہے ہیں تو ہلکی پلکی باتیں برداشت کرنی ہوں گی ہلکی پلکی باتیں تو برداشت کریں ہاں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں نے کہا بھئی آپ جھوڑ بور رہے ہیں جھوڑ بور رہے ہیں اس بطرت ہے شانے کی کیا ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کچھ سمجھانا ہے مجھ سے کچھ سمجھنا ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے تو ہلکی پلکی باتیں تو برداشت کرنی ہوں گی نا فوش گفت کو نہیں کر لینا چاہیے گالی نہیں یہ دینا چاہیے مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کوئی غلط بات کی کسی نے کہہ دیا بھئی تم جو ہے دماغ خراب ہے تمہارا دماغ کی توازن ٹھیک نہیں ہے ہاں یہ تو ہے سخت بات لیکن اس کو گصہ آیا ہوا ہے تو توڑی سے ایسی بات کر جاتا ہے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں چھوٹی بوٹی باتیں نکل آتی ہیں زبان سے اس میں زیادہ آپ حساس نہ ہوں آپ اپنا میسج دے دیں کوئی مسئلہ لی ٹھیک ہے بھئی جزاک اللہ پیر صاحب آپ نے موقع دینے کا آپ سے میشہ دل کرتا ہے بات کرنے کو صحیح بوچے تو رہب ہی سے دل کرتا ہے بات کرنے کو کیونکہ آپ سے علم ملتا بھی ہے اور ہم آپ سے اپنا علم شیر بھی کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں برحال انیوے میں تھوڑا سا بیزی ہوں انشاءاللہ پھر بات ہو جی جزاک اللہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خلیفہ صاحب مجھے تو لگتا ہے پیر صاحب مجھے تو لگتا ہے آپ پتہ نہیں حرم سے بیٹھ کے ہوسٹ کرتے ہیں جون صاحب ہی کہا دیا نہیں آتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے احرام باندھ کے آئے ہیں اتنے نیک پارسہ بن کے آتے ہیں اور جو دوپنی لائی پر جاتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا بھائی جان کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں خلیفہ صاحب تو چلے گئے یہ رہے ہمارے چیمہ بھائی جی چیمہ صاحب جی پیر صاحب ملکم اچھا آپ نے پھر ٹویٹر ملکم 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 مجھے ٹوپک کا ذریبہ آپ میں ٹویٹر پر جوائن کر لیا تھا پیر صاحب سب بھی آگے تھے ہاں چوان صاحب کی بات میں نے سن نہیں چوان صاحب بات کر رہے تھے ہی اچھا ہمیں یہاں ابھی ٹیسٹ ہی کر رہے تھے میں رکھلے اب یہ پتہ نہیں شاید وہیں پہ بھی باقی لوگ بیٹھے ہوں ہاں وہ غالباً اپنا کیا نام ہے ہمارے نجف نجف جی نجف جی کا شاید وہ بروڑ کے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہیں ان کا وہ ہوسٹ کر رہے تھے وہاں پہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے آگے چل کے وہاں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ساتھ چلنا ہے نا بھئی دیکھیں ہمارا اور احمدیو کا چھتیس کا آکڑا ہے یہ آپ جان جائیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدل خلاقی کریں گالیاں دیں یہ تو پیر صاحب ہی نے سمجھ جیسے ابھی میں آپ کی گفت کو سن رہا تھا ان کو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ یہ انصاف کی توقع کرتے ہیں لیکن انہیں اندازہ ہونا کچھ ریڈ لائنز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ان پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا تو ایسے کرنے دیں گے نہیں نا بھئی یہاں ریڈ لائنز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بھی گستاخی نہیں کی جائے گی بھئی مجھے کچھ غلط مت کہو نہ آپ اوپر چلتے جائیں گے کسی کو نہیں کہا جائے گا گالی کسی کو نہیں دی جائے گی بلکل بلکل بات کیجئے بات کرنے میں کون سہارا جب ورنہ آپ برور گالی دینے کیلئے تو ہم نے کولا نہیں ہے جی سمجھانے کیلئے کولا ہے ہو سکتا ہے تمہاری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو احمدیت کو چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں بلکل نہیں بہت ایک پوزیٹیو پیس ہے ایک امپیکٹ آپ کا جا رہا ہے اور ہمارے جیسے آمر بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ جتنی براؤڈز ہیں آپ لوگ اپنی سب لوگ براؤڈز جیسے فیصل آئی بھی اکثر کرتے ہیں تارک صاحب بھی کبھی کبھی بار لگاتے ہیں جتنا یہ پلیٹ فارمز ہی ہیں جتنا پیغام چلا جائے میں کہتا ہوں کہ اور بہتر ہے دیکھر رہی بات ہمارے فیصل بھائی کی بہت خوبصورت انسان ہے اس میں دور آئی نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف نہیں رکھیں گے ان سے اختلاف تو رکھیں گے جہاں گلت ہوں کہ ہم گلت ہے میں جہاں گلت ہوں آپ مجھے گلت کہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پتوہ بازی اور گالی سے بچو جی نہیں تو دیکھیں بڑے اچھی انداز میں ان سے جلے اختلاف ایک دو دفعہ میرا بھی ہو گئے تھا لیکن انہوں نے کم از کم گفت کو ہمیشہ شاشتہ ہی کرتے ہیں کوئی اسی انہوں نے فیصل فیصل لے فیصل بھائی بہت محزز انسان انسان ہے لیکن احمدیوں کے بارے میں احمدیوں کے بارے میں ان کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے بین چلا اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی جو صاف دل صاف دل جباد قادیان کے لوگ ہیں نا مثال کے طور پر سٹیریل بائی علی محمد اور دوسرے کچھ دو ان کے ساتھ میں اچھا کلام کرتا ہوں میں ان کو اسی لئے اچھا کلام کرتا ہوں کہ بہی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور جو دوسرے بھی حضرات ہیں جب تک کہ یہ امزی صاحب ہیں یا دوسرے حضرات ہیں دنان مطلوب صاحب ہیں ٹھوٹ سیکر صاحب ہیں میں ان کے ساتھ بھی کبھی بدقلامی نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہاں جو لوگ ہوتے ہی فتنہ باز ہیں پیر صاحب آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسری جگہوں پہ کیا انہوں نے فتنہ باز ہی کی ہے پھر مجھے جب ہاتھ میں آتے ہیں ہمیں نکال دے تو اور اگڑ دے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جی سلام علیکم محترم وکیل صاحب والیکم اسلام امید ہے تمام حباب خیریت سے ہوں گے جب میں اوپر آیا تو اس وقت شاہ صاحب بھی ادھر موجود تھے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی اور اپنی گواہی دینے کے لئے میں اوپر آیا تھا لیکن دونوں ساتھی اب ادھر موجود نہیں ہے لیکن بات اپنی میں پھر بھی کر دیتا ہوں ویسے بھی کیونکہ اگر جو انسان چاہے زندگی میں اس کو وہ مل جائے تو پھر دنیا جنت بن جائے تو چلے بات پر اپنی کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک درجن سے زیادہ لائف جو سید زفراللہ شاہ صاحب نے خود اپنے پلیٹ فارم کی اوپر ہوسٹ کی میں خود ان کے اوپر جا چکا ہوں موڈریٹر بھی میں رہا ہوں اور میرے دیکھا ہے جس کے اوپر وہ ڈسکورس اور ڈسکشن کرتے رہے قادیانی احباب سے اور جس طرح آپ کی لائف کا طریق ہے شاید اس سے بھی زیادہ محضب انداز کے در ان کی قادیانیوں کے ساتھ اپنی ان کی لائف کی اوپر ڈبیٹ ہوئی اور بڑے بڑے ان کے جو مناظر ہیں جیسے کہ شاہد بھٹی وغیرہ وہ بھی سید زفراللہ شاہ صاحب کی لائف پر آئے اور میں نے خود ان کے آپس میں سوال و جواب جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ کہنا کہ کبھی آپ گئے یا کسی اور کے پلیٹ فارم پر یا کیا تو سید زفراللہ شاہ صاحب نے اپنی بھی لائفز لگ آن کی ہیں اور آج سے دو ہفتے پہلے بھی شاہد ان کی اپنی ایک لائف لگی بھی ہوئی تھی جس کے اوپر انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے ڈسکشن بھی کی جس پہ اوپن پلیٹ فارم تھا کوئی قادیانی کوئی سکھ کوئی یہودی کوئی اسائی کسی بھی حوالے سے آ کر ان سے گفتگو کر سکتا تھا جزاق اللہ آپ نے گفتگو کا موقع فرہم کیا تھانکیو سو مچ بہت شکریہ بھائی سلام علیکم حافظ صاحب چوان جی آپ مجھے وعلیکم السلام پیر صاحب کیا حال ہے الحمدللہ آپ بتائیں آپ بتائیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیر صاحب آپ گائب رہے ہیں دو چار دن جی پیر صاحب میں تھوڑا سا کام میں مصروف تھا بھی فری ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے نا جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ کچھ کہنا ہے آپ نے بس کچھ بھی نہیں پیر صاحب میں تو بیٹا سن رہا ہوں میں تو بھی آیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے چوان صاحب آپ ادھر ہیں چوان جی ادھر نہیں ہے جی گھنڈا سفیر سلام علیکم اللہ علیکم اسلام سنگ چاند یا شیخ الحمدللہ بھائی میں ٹھیک ہوں پیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے کوئی دوائشہ ہی ملی ہے کوئی نہیں ملی ہے ملا بلا اچھا شربت وغرا پی ہے لیکن میں نے وہ پورا اگل دیا پیسل پہ اچھا بلا ہو ہے بیچارہ کچھ نہیں کہتا ہے نا ٹھیک ہے نا سہی ہے ہماری پیجابی کی مسئل ہے ہماری پیجابی کی مسئل ہے چوری چوری کھائے باندھری دیٹمے کھاوے ریچ ہے پورا غصہ صبح کا لے کر شام تک اگر وہ ہے تو فیصل کو پکڑ پکڑ کے کوس کوس کے اس کو اتارنا وہ بیچارہ سنتا رہتا ہے میں سوچتا ہوں کہیں مجھے اس کے بددوائیں نہ لگ جائیں بھائی کوئی پتہ نہیں ہے اوان مالوں کی بددوائیں زندی لگتی ہیں پیرس کانی بھائی جی کوئی گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں کسی مسئلے پہ میں تو آیا تھا تارک چوان صاحب کے پاس کہ ان کے ساتھ میری گفتگو پینڈنگ پڑی تھی وہ ایک سکین پر کے تحقیق پر بات رک گئی تھی ہماری اگر وہ لائن آذر ہیں تو ہو سکتی ہے اس پر گفتگو میری ان سے اصل میں ایک جگہ ہے وہاں پر کیا نام ہے کیا نام ہے بھئی اس کا ٹویٹر کی تو نہیں بات کر رہے ٹویٹر کے دنوں بات کر رہے ٹویٹر 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 پہ قربانی کے گوشت بانٹے جا رہے ہیں تو اپنے حصے لینے کے لیے سب وہاں چلے گئے ہیں عامر رضی صاحب بانٹ رہے ہیں صحیح ہے اب پتہ نہیں سعودیہ میں تھے تو یہ ملتا تھا کامے پر ملتا تھا بکرا پورا یہاں پتہ نہیں کیا ترتید بھائی جان میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا کسی نے مجھے بیجا اس نے اس کو تو کسی نے دیا نہیں تھا شاید اس نے کہیں سے اپلوڈ کر کے مجھے بیجا میں نے دیکھا